بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی رہے پر سلائی ہوں آپ ساتھ میں جدہ سے یعنی کہ بہترین لائی ہوں آپ کو پتہ جدہ سے ایک سر ویڈیو بھی آپ ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں میں اب بھی موسم بھائی جدہ کا بھی بہت سوہانہ ہو چکا ہے میں سوہانہ تو اسے میں بول رکھا ہوں لیکن آپ یقین کریں میں چھ سات دن پانچ چھ دن تو میں بستر پر ہی رہا ہوں جن میں سے تین دن تو میں باہر ہی نہیں نکل سکا طبیعت اتنی نساز تھی بخار تھا کھانسی نزلہ زکام سردی تھی پھر میڈیسن وغیرہ لی ہسپیٹل سے دو دفعہ اور اس کے علاوہ ناخدی سے دو دفعہ سیرپ لیا پھر جا کر کچھ اب بھی طبیعت بہتر ہے آپ کو پہلی ویڈیوز میں میں بتا بھی چکا ہوں برحال ابھی یہ جو رکھائی ہوئے ہو پر ٹی شٹ ایسے میں نے بھی اسی لیے رکھی ہوئی ہے کہ موسم کافی خوشگوار ہے لیکن سردی ہے بھائی جدہ میں بھی یہ بھی ابھی بہت سے دوست اخباب بھی جن کو میں جانتا ہوں وہ بھی ان کی طبیعت بھی نساز ہوئی ہے اس موسم کی چینجن کو دیکھتے ہوئے اچھا بات کر لیتے ہیں آج کی نیوز کے اوپر بھائی فلیٹس اب بھی الحمدللہ اوپن ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ اوپن ہی رہے گی میں ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتا دوں کراچی میں حالانکہ یہ ایک بھائی نے مجھے سکین شورٹ بھیجی تھے اس چیز کی میں آپ کو یہاں پر دکھاوئے دیتا ہوں کہ پاکستان میں بھائی اس نیو ویرس کے یعنی کہ اومیکرون کے کیسز بڑھ رہے ہیں یعنی کہ اومیکرون پاکستان کی طرف بھائی روح کر چکا ہے اور کراچی میں ایک ہی خاندان کے بارہ افراد میں یہ نکلے ہے جی اس کے علاوہ سلام آباد لہور وغیرہ میں بھی اس کے کیس ریکارڈ ہو چکے ہیں لیکن کراچی میں ابھی سننے میں آ رکھا ہے سننے میں کنفرم نیوز ہے جی کہ بارہ افراد ایک ہی خاندان میں ان میں بھائی بارہ کے بارہ افراد میں اومیکرون ویرس نکلا ہے ان میں تو کراچی میں ابھی بھائی تمام تر جتنی بھی یہ شادی آلز وغیرہ یا جو بھی کوئی بھی کسی قسم کی پارٹی وغیرہ یا کوئی بھی اور جلسہ وغیرہ کیا جارہا تھا اس کو بھائی منسوخ کر دیا گیا یعنی ان کے اوپر بندی لگا دی گئی ہے تو اگر پاکستان کے یہی حالات رہے یعنی کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایسے ہی نیوز آتی رہی کہ لاہور میں بیس آگئے ہیں خدا نہ خواستہ اسلام آباد میں اتنے آگئے ہیں پاکستان میں ٹوٹل آج چار سو پانسو کیس ریکارڈ ہو چکے ہیں حالانکہ یہ کرونا ویرس کے تو آج بھی میں دیکھ رہا تھا پانسو پلاس میں ریکارڈ ہوئے ہیں اگر یہ نیو ویرس کے کیس بھائی ایسے ریکارڈ ہونا شروع ہو چکے پاکستان میں تو پھر پاکستان کی فلیٹس خطرے میں ہیں سعودی ریویا کے لیے یہ ایک انفرم بات ہے اس کے مطلق آپ کو بھی بتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر جب نیوز پھیلتی ہیں تو اس کے بعد بھائی سعودی ریویا پھر ضرور سوچتا ہے اس کنٹری کے مطلق اگر آپ کا ایک آمہ چھوٹی بڑھ چکے ہیں تو بھائی پیکج وغیرہ خریدیں ٹکٹ لیں آجیں ٹکٹ کے مطلق میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر چکا ہوں تقریباً مکمل تفصیل کے ساتھ اب بھی جو ریٹ چڑھ رہے ہیں اگر آپ کا ایک آمہ وغیرہ نہیں بڑھا ہے چھوٹی بگرہ نہیں بڑھی ہے تو اپنے کفیل کو اپنے کسی بھی دوست وغیرہ کو بول کر کسی مکتب میں بیج کر پتہ کروائیں اپنا پاسپورٹ وغیرہ اپنا اپشر وغیرہ چیک کریں اوکی ہے جی کمپنی ریڈ نہیں ہونی چاہیے یہ بھی آپ کے لئے کر دوں اگر آپ کی کمپنی خدا نہ خواستہ مسسسہ کفیل کا ریڈ ہو چکا ہے تو پھر بھی مشکل ہے آپ کے لئے پھر بھی نہیں بڑھ سکتا ہے آپ کا اقامہ برحال اللہ تعالیٰ کے ذات کرم کریں تمام طرح پردیسی بھائیوں کے اوپر خاص کا جو پک سر میں میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اقامے اور چھوٹی جلد بڑھیں اور آپ سعودی عبے میں انٹر ہو جائیں یہی بیسٹ ہے